السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بڑی زبردست ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سفائر کی اید کلیکشن اس ویڈیو میں میں نے سارے وڈریسز آپ لوگ کے ساتھ شیئے گیا ہیں جو بہت ہی ریزنیبل کلیکشن میں ہیں یعنی 2 پیس، پرنٹر 3 پیس، ایمبروائیڈر 3 پیس جو آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل جائیں گے تو آج کے ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ لوگوں نے سب لوگ کو سکپ نہیں کرنا انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پھر سفائر کی اید کلیکشن سب سے پہلے یہ ٹاپ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بتا ہے ایسا ایک سوٹ آیا تھا سفائر کی اید کلیکشن میں جو آرٹھ ساڑھے آرٹھ ہزار کا ہے اس کے ساتھ کرنکل شپون کا دوبٹہ ہے وہ تھوڑا ایکسپنسیف ہے لیکن اس کا پرنٹ اس سے کافی زیادہ سمیلر ہے تو اگر آپ توڑا افورڈیبل رینج میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹاک میں جو آپ درسز دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں آپ کو 4,990 کی رینج میں مل جائیں گے ان کے ساتھ تھوڑی بہت ایمبروائیٹری ہے کچھ کے ساتھ دوبٹوں پر ایمبروائیٹری ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی پرائس تھوڑی کام ہے اچھا اس کے علاوہ اس ٹاک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب 35.90 کے 3 پیس ہیں اور یہ پنک والا بڑا پیارا تھا یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ سا گرین اور اورنج کلر کا کلر کامبینیشن یہ بھی اچھا ہے 3 پیس اور ان سب کی جو پرائس ہے 35.90 ہے تو اگر پرائس وائس دیکھیں تو ان کی پرائس بھی صحیح ہے اور پرنٹ بھی اچھا ہے اس ٹاک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب پرنٹڈ 3 پیس سوٹ ہے اور یہ بھی آپ کو کچھ 37.90 کی رینج میں مل جائیں گے کچھ 35.90 کی رینج میں مل جائیں گے اچھا یہ والے جو ڈریسز ہیں ان میں آپ کے پاس چوئس ہے اگر آپ کو شفون دبٹہ پسند ہے آپ شفون دبٹے والے سوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو لون دبٹہ پسند ہے تو آپ لون بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان دبٹوں کے ساتھ دونوں کیٹیگری میں آئے ہیں لون بھی اور شفون بھی جو لون دبٹے والے ڈریسز ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو 37.90 کے اور جو شفون دبٹے والے ڈریسز ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو 3,990 میں یہ والا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا تھا بہت پیارا کلر کمبینیشن ہے لائٹ اور ڈارک کا ساتھ ریڈ کلر کا دبٹہ ہے تو اگر آپ اس پر پیاری سی ڈیٹیلنگز کرائیں گے تھوڑی اچھے اچھی لیسز لگوائیں گے تو یہ آپ عید کے لیے دیفنیٹلی کنسیڈر کرسکتے ہیں مزید نیکس ٹیک یہ زور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ اس امرویڈر دبٹہ تھا مزید یہ والے جو ہیں یہ سب آپ کو 35.90 کی رینجز میں مل جائیں گے باقی بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ سفائر کی سیل کا ہمیں بتائیں کہ اب سفائر کی سیل کب لگے گی تو بھائی اسلام آباد میں سیل لگا کے انسفائر نے بہت کام حراب کیا کیونکہ باقی جو شہروں میں لوگ تھے ان کو بہت ہو رہا ہے کہ اید کلیکشن پہ ہمیں بھی سیل ملے ٹھیک ہے تو اب ہمیں تو سیل نہیں ملی اید کلیکشن پہ تو چلو کوئی نہیں ہم جب سیل لگے گی تب لے لیں گے کیونکہ اب جب سیل لگنی ہے انسفائر پہ وہ کافی زیادہ اچھی ہوگی پہلے سیل بھی زیادہ اچھی ہوگی پہلی کلیکشن جو والیم ون تھا اید والیم ون تھا ان پہ آپ کو پتہ زیادہ اچھی سیل ہوگی پہلے ان پہ 25 تھا اب بہت زیادہ چانسز ہیں 30-40% تک دسکاؤنٹ ہوگا ان پہ تو اب ان کی پرائسز بہت زیادہ ریزنیبل ہو جائیں گی باقی اس کلیکشن پہ کم دسکاؤنٹ آئے گا لیکن آئے گا ضرور کب آئے گا میں آپ کو بتا دیوں اب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جیسی بڑی اید نے ختم ہونا ہے اس کے دس پندر دن بعد سیل لگ جانی ہے یعنی اب جون ہے نا جون میں اید ہے تو یہاں تو جون کے انڈ میں یا جولائی کے سٹارٹ میں سفائر نے سیل اناؤنس کر دینی ہے پھر اس کے بعد نئے کلیکشن آئے گی کیونکہ یہ ہے کہ اید کے فوراں بعد سیل لگ جاتی ہے اید سے پہلے لگنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے لیکن اید کے بعد لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اچھا اس کے علاوہ ٹاپ پہ یہ ڈریسٹک ہیں 4,990 کی پرائز تھی اور اس کے ساتھ شفون کا دوبتہ تھا یہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور ریزنیبل بھی ہے کیونکہ یہ 8,000 والے جو تھے وہ تھوڑے زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں تو اگر آپ ریزنیبل آپشن کے طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ والے ڈریسٹس جو ہیں 4,990 یعنی almost 5,000 یہ والے ڈریسٹس آپ کو ترے کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی اچھے اچھے آپشنز تھے اور یہ ہے کہ ابھی آپ اید کے لئے کوئی ایک آدھا جوڑا لے لیں باقی ہم انشاءاللہ سیل میں دھوم مچائیں گے اور مل کے ساری بہنیں شاپنگ کریں گی آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی لیکن اگر آپ لوگ میرے تھوڑ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے تھوڑ بھی آرڈ کر سکتنا ہے واتس اپ نمبر سکرین پر منچن کر دوں گی اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی جب سیل لگے آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کریں گا جو بھی ڈریسز آپ نے خرید نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے خرید دوں گی ٹھیک ہے باقی یہ آرنج والا جو ہے یہ بھی اسی پرائز کٹیگری کے ڈریسز ہیں فور تھاؤزن نائن ہڈڈ نائنٹی کے لیکن یہ ہے کہ عام ڈیلی ویر کے لئے اچھے ہیں مطلب نہ بہت زیادہ سمپل ہیں نہ بہت زیادہ ایمبرائیڈڈ ہیں مزید اس راک میں جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب پرنٹڈ 3 پی سوٹ ہیں 35 نائنٹی کی رینج میں اور کچھ 36 نائنٹی کی رینج میں یہ والے بھی اچھے ڈریسز ہیں اچھے ڈریسز ہیں کہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں عام ڈیلی ویر کے لئے لیکن ساری بات ہوتی ہے ڈیزائننگ کی اگر آپ ان پر ذرا اچھی سی لیسز لگواتے ہیں تھوڑا اچھا سا آپ اس پر کوئی اورگینزا کے پاتچز لگوائیں اورگینزا کا تھوڑا سا کپڑا لے کے سلیز پر اس سے ڈیزائننگ کرا لیں یا ٹرازر پر کرا لیں تو یہی سوٹ آپ کا بھائی ایج پہ بھی آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ایج پہ گرمی بہت زیادہ ہونی ہے تو بہت زیادہ ایمبرائیڈڈ نہیں پہنے جانے باقی یہ 2 پیس دیکھیں بہت پیارا تھا 4000 کا ایمبرائیڈڈ 2 پیس ہے نیکس یہ والا جو ہے پرنٹڈ ہے تو اس کی پرائیس 27.90 ہے اس کے علاوہ یہ جو بلاک دیکھ رہے ہیں this is for 35.90 یہ بھی اگین ایمبرائیڈڈ تھا اس کے علاوہ یہ ساتھ جو بلو دیکھ رہا یہ بھی ایمبرائیڈڈ ہے and this is also for 3,990 پرنٹڈ one 27.90 کا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت لائٹ لائٹ کر رہا تھا so not recommended from my side یہ والا جو ہے 3,990 کا اس پر تھوڑی تھوڑی ایمبرائیڈری تھی جو سوٹ مجھے اچھا لگے گا میں وہیں روگ کے نا آپ کو بتاؤں گی 27.90 کا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن بہت پھیکا کلر ہے اور اس کے اوپر یہ والا جو ہے یہ ہے 35.90 کا چکنکاری والی ایمبرائیڈری تھی on trouser and diamond یہ گرین والا جو ہے this is for 35.90 اچھا یہ جو بلاک والا ہے یہ قدر بہتر ہے 27.90 کا ٹوپیز اور نیکسٹ یہ پرپل والا یہ بہت اچھا ٹکل تھا 3000 کا تھا کافی فنکی سا تھا اور سولڈ آؤٹ تھا اوکیٹس پہ بھائی آن لائن بھی آن آن آف ری سٹاک ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہٹ کورڈ میں سے ایک ہے یہ والے ڈیسز دیکھیں یہ ہیں یہ ٹوپیز بہت پیار ہے 25.90 کا آپ ایزیلی اس کے ساتھ آف آئیڈ ڈراؤزر لیں اور اس کے ساتھ ریڈ کلر کا لان کا دوبتہ ہے پرنٹ دیکھیں اس کا کتنا پیار ہے چھو چھوٹے چھوٹے منیمل فلائز والا پرنٹ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور تھوڑی لگجری فیلز دیتا ہے جتنے پھول بڑے ہوں گے سوٹ پہ وہ اتنا ہی تھوڑا لوکل لوکل لگے گا ٹھیک ہے یہ لائٹ سا پنک جو ہے یہ بھی 25.90 کا ٹوپیز ہے لیکن جو پر وائٹ والا تھا وہ مجھے زیادہ اچھا لگا تھا ٹھیک ہے یہ اس کا اوورال لک ہے اور اینڈ والا جاب دیکھ رہے ہیں this is also for 25.90 لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹراؤزر بھی آپ کو تقریباً تیرہ سو کی رینج میں سفائر سے مل جائے گا ٹھیک ہے بزار میں بھی یار بزار میں بھی سستے نہیں ہیں لوکل چھوٹے اگر آپ بزار سے بھی لیتے ہیں تو بھی نو سو ہزار اتنے کا دیں گے ٹھیک ہے اس سے سستہ نہیں دیں گے واقعی اس ٹراؤزر میں جو ٹوپیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب 25.90 کی رینج میں ہیں یہ سب ٹوپیس اچھے ہیں یہ جو لائٹ سا وائٹ اور بلو ہے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور پہنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن کلر تھوڑا لائٹ ہے تو اس لئے تھوڑا سا سی تھوڑ ہو جاتا ہے لیکن ادر وائز ہے بہت اچھا یہ والے بھی سارے 25.90 کے تھے یہ اورنج والا بھی ٹھیک ہے جو لائٹ کلرز ہوتے ہیں آپ گرمیوں پہنے ہوئے تو بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن ایک کوئی پوائنٹ آتا ہے ایسا کہ وہ واقعی ہی سی تھوڑ ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ لائٹ کلرز لینے سے آوائیڈ کیا کریں کیونکہ پھر وہ سی تھوڑ ہوں گے پھر آپ کو نیچے سلپ پہنے پڑے گی اور جتنی گرمی ہے ہم سب کی جان نکلے گی سلپ پہنتے ہوئے یہ بلاک والا جو تھا یہ ایک اچھا آٹیکل تھا اور بلاک کے نیچے ایک یہ مجندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کا ہیٹ کوٹس میں سے ایک ہے کیونکہ کالر ایک ایسا ہے کہ بڑا کوئی اچھا ہے ہر کسی کو پہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے دوسرا پرائس اس کی بڑی ریزنیبل تھی تو لوگ کافی کنسیڈر کر رہے تھے اس ڈرس کو اس کے علاوہ نیکسٹ اس ٹاک میں یہ والا ڈرس مجھے بہت زیادہ پسند آیا ٹھیک ہے پائٹ تازدن نائن ہڈڈن نائنٹیز کی پرائس تھی سین پرنٹ والا ٹوپیس ہے ویدھ شفون دو بٹا بہت اچھا اڈرس ہے میں نے پہلے سوچا کہ میں ماما کے لئے یہ لے لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ڈیسنٹ و ایلگن سوٹ تھا لیکن یہ ہے کہ ماما کے پاس آلڈری یہ اس طرح کے بیج اور فائٹ کافی زیادہ ڈریسز تھے تو پھر اس لیے میں نے سکپ کر دیا ورنہ مجھے بہت پسند تھا اپنے لئے سوچ رہی ہوں جا کے لیوں اس کے علاوہ یہ بھی بہت ہی پیارا ڈیسنٹ آرٹیکل ہے ایمبروائیٹری کے پچز بھی تھے دو بٹا اس کے ساتھ بڑا ہی حسین شفون کا دو بٹا تھا اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی موٹی یا تھوڑی ڈارک کلر کی لیس لگوائیں گے بہت اچھا ترسٹ می یہ سوٹ بننا ہے بڑا زبردست ٹھیک ہے اور گینزا کے ساتھ ڈیٹیلنگز کریں گے تو بھی بہت پیارا بننا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا تھا اوپے والے دونوں بہت اچھے تھے باقی چلتے ہیں نیکس ٹریک میں اس ٹریک میں یہ جو ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اچھا آرٹیکل ہے ایسا آرٹیکل ہے کہ آپ عید کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں فولی ایمبرائیڈڈ ڈریس ہے وید فلورل شفون دوپٹہ اچھا آرٹیکل ہے ٹھیک ہے آپ عید کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کی پرائیس سکسٹی فائٹ نائنٹی تھی بلکہ اس ٹریک میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے سب کی پرائیس سکسٹی فائٹ نائنٹی ہے اچھا جو بہت زیادہ اچھے ڈریسز ہیں جس میں وہ آرنج آتا ہے جو میں نے خریدہ تھا یا شاکنگ والا وہ بھائی آٹھ ہٹ ہزار کی رینج میں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پسند آپ کو تھوڑا ایکسپنسیل لگ رہا ہے تو ڈونٹ فری سیل آنے والی ہے ٹھیک ہے عید پہ نہ سہی لیکن عید کے بعد سیل لگ جانی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کیلئے سیل پر ڈریسز حرید ہوں گی لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیل سے شاکنگ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اگر آپ لوگوں میرے درو شاکنگ کرنا چاہتے ہیں تو سیل لگنے سے پہلے ہی آپ سب نے اپنی پری بوکنگ کرا دی نہیں ہے ایڈوانس پیمنٹ کر کے اور پھر جیسی سیل لگے گی میں سب کے لئے سارے ہٹ کورٹس حرید دوں گی باقی سفائر کی سیل کمن آپ کو بتا دیا نشاط پہ لگے گی عید سے پہلے سیل تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور اپ ڈیٹ کر دوں گی باقی یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور نیکس ویڈیو آپ لوگ کہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آج کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ